اسلامباد میں مرکت ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم یعنی اوائیسی کے اٹھالیس وی کانفرس کی کامیابی کئی حلقوں میں زرے بحث ہے ایک جانب بین الاقوامی امور کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اوائیسی کی کامیابی اصل میں پاکستان کی فتح ہے لیکن دوسری جانب ناکدین کا کہنا ہے کہ اوائیسی ایک کمزور تنظیم ہے اور اس کی بین الاقوامی سطح پر کوئی خاص اہمیت نہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر اوائیسی کے تاریخی پسے منظر کی بات کرے تو انیس سو بہتر میں اوائیسی کو باقاعدہ تنظیم کی شکل دے لی گئی اور یہ تیپ آیا کہ اس کے وزرہ خارجہ کا اجلاس ہر سال منعقد ہوگا جبکہ سربراہی اجلاس ہر تین سال بعد منعقد ہوا کرے گا ستاون اسلامی ملکوں پر مشتمل اس تنظیم کو اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی عالمی تنظیم ہونے کا احساس حاصل ہے چالیس سال میں اوائیسی کے رکن ممالک کی تعداد تیس سے بڑھ کر ستاون ہو گئی ہے اور یوں اوائیسی دنیا بر کے ایک اشاریہ آٹھ عرب مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے اگر زمینی حقائق کی بات کریں تو اوائیسی نے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے قیام سے لے کے اب تک مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سوائے اجلاسوں کے کچھ نہیں کیا لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے اوائیسی کی تنظیم کافی متحدق نظر آ رہی ہے جس کی واضح مثال گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اوائیسی کی جانب سے اسلامفوبیہ کے خلاف جو عالمی دن منائے جانے کی قرآداد منظور کروانا ہے ساتھ ہی ساتھ اوائیسی کے ارتالیس میں اجلاس میں چینی وزیر خارجہ کی بطول مہمان خصوصی شرکت اور اجلاس میں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے مسئل فلسطین اور کشمیر پر اقوام عالم کو واضح پیغام اس بات کی نبیت ہے کہ اوائیسی بطول تنظیم عالمی منظرنامے پر انیس سو بہتر کے بعد پہلی دفعہ مضبوط اور متحد نظر آ رہی ہے موسیقی